بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سٹوئنٹس کے لیے جو جنوری انٹیک میں یوکے آ رہے ہیں کہ انہیں کون کون سے سٹیپس فالو کرنے چاہیے تاکہ ان کا پروسس سمودھ ہو سکے اور ہم اس بات پہ بھی اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ آپ اگر جنوری انٹیک میں آ رہے ہیں تو آپ کو کیا آپ اپنی فیس مینج کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور ٹائم ٹائم میں اور چھٹیوں میں جب آپ فول ٹائم جاب کریں گے تو آپ کو یونیورسٹی سے کیا چیز چاہیے ہوگی فول ٹائم جاب کرنے کے لیے فول ٹائم ورک کرنے کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ جنوری انٹیک میں آ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنا کیس فائل نہیں کیا تو آپ کوشش کریں کہ دسمبر کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنا کیس فائل کر دیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ڈیسیمبر سے پہلے پہلے ڈیسیمبر ختم ہونے تک اپنا کیس فائل کر دیتے ہیں تو جو سٹوئنٹ سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ٹین ڈیز یوکی وی آئی لے رہا ہے ویزا ایشو کرنے میں تو آپ کو ٹین ڈیز کے اندر اندر اگر ویزا آ جاتا ہے اور ٹین ڈیسیمبر تک اگر آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں ٹین ڈیسیمبر سے پہلے پہلے آپ یوکی انڈر ہو جائیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو ہالیڈک پیریڈ ہے جو پیک ٹائم ہے جہاں پہ نمبر وان تو فلائٹس مہنگی ہوتی ہیں تو آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ تھوڑا ریزنیبل مل جائے گا اگر آپ کرسمس سے پہلے یوکی آ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کرسمس اور ان چھوٹیوں میں بہت زیادہ جاب اپرچونٹیز ہوتی ہیں اور آپ کو لاؤڈ ہے کہ آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں ان چھوٹیوں کے دوران تو آپ اس میں فل ٹائم جاب کر کے آپ اپنی آپ خود کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں فیس پہ وغیرہ کرنے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اگر آپ کو کرسمس ٹائم کے دوران جو ہے وہ ٹکٹ مہنگا آ رہا ہے تو آپ اس کو کرسمس ٹائم کو سکپ کر کے تو آپ فائیو سکس جینوری کے بعد بھی یوکی آ سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو اس لئے ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ آپ یہ والا پیریڈ میس کر دیں گے جس میں آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں اور اس میں اس پیریڈ میں بہت سارے ایمپلائر جو ہیں وہ آپ کو جاب دے رہے ہوتے ہیں اچھا اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ اگر آپ جینوری انٹیک میں آ رہے ہیں تو آپ کتنا فل ٹائم کام کر سکیں گے اور کیا آپ اپنی فیس مینج کر سکیں گے یا نہیں تو اس پہ یہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کرسمس سے پہلے آ جاتے ہیں تو آپ کو تھری ویکس جو ہیں وہ یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسٹر ہالیڈیز یہ یونیورسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کون کون سی یونیورسٹیز یہ ہالیڈیز کرتی ہیں کون سی اس کو سٹڈی پیریڈ میں کاؤنٹ کرتی ہیں تو آپ کو ٹو ٹری ویکس ایسٹر میں مل جائیں گے اور کیونکہ سمر سے پہلے آپ کا کوس ختم نہیں ہو رہا تو سمر والے تھری منٹس بریک جو ہے وہ می جون جولائے جولائے آگسٹ اباؤت تھری اینہا ہاف منٹس وہ آپ کے بن جاتے ہیں تو یہ کل ملا کے اگر آپ یہ سارے پیریڈز ملائیں تو یہ کل ملا کے 사람이 کہ یہ آلماسٹ 5 منٹس ایسے آپ کو مل جاتے ہیں جنوری انٹیک کی وجہ سے جس میں آپ کمپلیٹلی فول ٹائم جاب کر سکتے ہیں اب یہ فول ٹائم جاب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 40 آورز کام کر سکتے ہیں فول ٹائم جاب کا مطلب ہے کہ آپ 50 آورز 60 آورز بھی کام کر سکتے ہیں اچھا 50 اور 60 آورز جو ہیں اس میں بھی ایک بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک ایمپلائر ہو یہ جو آورز کی limit ہے یہ ایمپلائر پر depend نہیں کرتی آپ اگر ایک ایمپلائر آپ کو ٹین آورز دے رہے ہیں ایک ایمپلائر آپ کو ٹونٹی دے رہے ہیں تو آپ چھوٹیوں میں 50 آورز بھی کام کر سکتے ہیں 3 ڈیفرنٹ ایمپلائر کے ساتھ اور اگر آپ کا ترم ٹائم ہے جس میں آپ کو ٹونٹی آورز اللہ آوڑ ہیں تو اس میں بھی آپ ایک ایمپلائر سے ٹین اور دوسرے سے ٹین بھی ل سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اس میں ایمپلائر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایمپلائر کے ساتھ کام کرنا ہے تو ان فائیو منٹس میں آپ اگر فول ٹائم جاب کرتے ہیں تو آپ کو آپ اپنی فیز کو ایزیلی منیج کر پائیں گے یوکے میں جنوری انٹیک میں آنے کی وجہ سے تو اس لیے میں جنوری انٹیک کو سپٹیمبر انٹیک سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کا ہالیڈی پیریڈ اس میں زیادہ آ جاتا ہے جس میں آپ زیادہ فول ٹائم کام کر سکتے ہیں جو چھوٹیوں میں کام کرنا چاہتے ہیں فول ٹائم ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یونیورسٹی سے ایک ٹرم ٹائم کا ایک لیٹر بھی بنوائیں گے جو کہ ایمپلائر کو دیں گے وہ اپنے ہی ریکارڈز کے لیے بھی اپنے پاس رکھ لیں گے تاکہ آپ کو کل کوئی ایشو نہ ہو کیونکہ یہ ایک لیگل یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ایمپلائر کے لیے بھی اور یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی ہے جسے ایمپلائر آپ سے مانگے گا بھی اور آپ اپنے پاس بھی ٹرم ٹائم کا لیٹر رکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کب فول ٹائم کام کر سکتے ہیں اور کب صرف آپ ٹوینٹی آورز کام کر سکتے ہیں اس میں بس آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جنوری انٹیک میں اگر آ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک ایک جو ایک ہے کہ آپ فائیو مانٹس جو ہیں وہ فول ٹائم جاب کر پائیں گے اور آپ کے لیے اپنی فیس سکیور کرنا جو ہے وہ ریلیٹیبلی ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی ٹکٹ ابھی بک نہیں کیا تو آپ کوشش کریں تھوڑا سے جلدی اپنا ٹکٹ بک کر لیں اور ٹوینٹی سے پہلے بک کر لیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کرسپس پیریئیڈ کو سکپ کر کے پاسٹ ویک آف جینوری کے بار ٹکٹ بک کر لیں لیکن یہ میں اس لئے ریکومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ڈیسیمبر والا جو پیریڈ ہے جس میں آپ فول ٹائم کام کر سکتے ہیں یہ سکپ ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسا قویسچن ہے ویزاز کے ریلیٹیڈ یا پھر جنوری انٹیک میں آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی اور قویسچن ہے یا آپ ابھی جنوری انٹیک میں نہیں آ رہے کے بعد میں آ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کوسچن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھئے تو ہم آپ کو اس پر ہلپ کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہلپ پھول لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ